بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتین حضورات میں ہوں اختر ابباس اور آپ صاحب کو میرا اسلام پہنچے زندگی کے بیتر سالوں میں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی کچھ ہم نے کتابوں سے سیکھی کچھ انسانوں سے سیکھی اب مجھے پاکستان کے دو جو بڑے نامور پامس سے دونوں سے محبت کا تعلق رہا ام ملک صاحب ان کی ماشاء اللہ کتاب میں انہوں نے میرے ہاتھ کا پرنٹ بھی دیا اور پورا اس کے بارے میں اپنی پریڈکشن بھی دی دوسرے ایسے ملک صاحب جو آج کل دبائی میں ہیں یہ پاکستان کے وہ مایا ناز پامسٹ ہیں کہ جو ناصر بڑے بڑے صدور وزرعظم منسٹرز جیجز بروکریٹ سب ان سے ہاتھ ان کو دکھاتے بھی تھے اور ان سے فائل بنواتے تھے یہ اس دمانے میں دس ہزار اوپیہ لیتے تھے نائنٹیز کی بات کر رہا ہوں اچھا کچھ چیزوں پر ہوتا ہے آپ کو بلیو کریں یا نہ کریں پر چیزیں فیکٹ ہوتی ہیں تین علم ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ علم ضرور ہونا چاہیے like چہرے کا علم رب نے جو چہرہ بنایا ہے یہ صرف دیکھنے اور خوبصورت لگنے کے لیے نہیں ہے اس کے اندر کچھ انڈیکیٹرز بھی ہوتے ہیں اس میں آنکھیں الگ سے اظہار کرتی ہیں آپ کے ایون جو ہونٹ ہیں اور دہانہ اس کا جو سائز ہے وہ الگ سے اظہار کرتا ہے آپ نے کبھی نوٹ کیا یہ ناک جو ہے ناک کا جو سراخ ہے یہ ہر انسان کا فرق ہوتا ہے کہیں کا یہاں کو کٹا ہوا ہوتا ہے کہیں کا لمبا ہوتا ہے کہیں کا نیچے کو ہوتا ہے کہیں کا چھوٹا ہوتا ہے اگر یہ جو فلم سٹارز ہیں یہ بچاری اپنا ناک کٹوانے اور ٹھیک کروانے کے چکروں میں کئی کئی دفعہ اپنی سرجری کرواتی ہیں تاکہ ناک ستوہ ہو جائے لمبا ہو جائے خوبصورت ہو جائے کچھ لوگوں کا ناک یہاں سے ابرا ہوا ہوتا ہے کچھ کا یہاں میری طرح سے سمود ہوتا ہے ہر ایک کی علامت الگ ہے ہر ایک کا میسج الگ ہے اور ہر ایک کا اظہاریاں الگ ہے جیسے لوگوں نے یہ دنوں کے بارے میں جب آپ پیدا ہوتے ہیں جن مہینوں میں یہ کوئی علم تو نہیں ہے پر یہ آپزرویشن ہے دیرے دیرے یہ پورا کی علم بن گیا اور اس پر لوگوں نے بلیو کرنا شروع کر دیا پوری طرح بلیو نہیں کرنا چاہئے یہ تھیوریز خیالات ہوتے ہیں اور پھر وہ پریکٹس میں آپ اس کو لوگوں پہ آزماتے جاتے ہیں آزماتے جاتے ہیں اور اس کے بعد دس جگہ سے ایسا ہوتا ہے کنفرم ہو جاتا کہ یار جہاں ایسا ہوتا ہے لیکن ایک بات ہم نے دیکھی بہت سالوں میں کہ اگر آپ نے اپنی عمر دیکھنی ہو کہ کتنی ہو ویسے تو صرف اللہ کو پتا ہے کب مرنا ہے کب جینا ہے پر اگر آپ اپنے دادا کی دادی کی پردادا کی پردادی کی ایج جانتے ہوں تو ایوریج ان کا نکل آتا ہے آپ کے والد کی عمر پردادا کی اس عمر میں فوت ہوئے ایون پردادا کے بارے میں نہ بھی علم ہو تو باپ اور دادا کی جو ریڈنگ ہے اس کو پلس کرتے ہیں دو پہ تقسیم کرتے ہیں تو ایوریج نکل آتی ہے آپ کے خاندان کی وہی ایوریج ہوتی ہے اس سے زیادہ لمبی اگر وہ ستر سال میں بہتر میں فوت ہوئے تو آپ کی باری بیاسی سال میں نہیں آئے گی بانوے میں تو سوالی پیدا نہیں ہوتا سو انیس بیس ہو جاتا ہے لیکن باقی وہی رہتا ہے ایک علم جس پہ میں آپ سے آنے والے دنوں میں بات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ آپ کی تحریر ہے آپ لکھتے کیسے ہو آپ جی کیسے لکھتے ہو وائے کیسے لکھتے ہو اس کا پیٹ کھلا ہوتا ہے کہ بند ہوتا ہے چونکہ اس میں سے آپ کی خوبیاں آپ کی خامیاں آپ کا قابل اعتبار ہونا قابل اعتبار نہ ہونا محبت کرنا دھوکہ دینے والا چونکہ میں اس پہ بہت سالوں سے پریکٹس کرتا رہا ابھی تو ایک اور علم ہے جس پہ دنیا میں اس وقت کام ہو رہا ہے وہ آپ کے پونک ہی لکی رہے ہیں کہ پونک ہی لکی رہے ہیں کیا کہتی ہیں اور میرے رب نے کوئی ایک چیز بھی ایسی پیدا نہیں کی جس کا مطلب نہ ہو ہم چونکہ سنی سنائی بات دیکھے بھاک کھڑے ہوتے ہیں اس کی ڈپٹ میں نہیں جاتے اس کے جو اصول ہوتے ہیں جو مبادیات ہوتے ہیں ان کو ہم نہیں جان پاتے ڈھونڈ پاتے لیک ہاتھ کی لکی رہے ہیں یہ ہمیشہ بہت ساری چیزیں خوبصورتی سے بتاتی ہیں آپ کی صحت کا بتاتی ہیں آپ کے تعلقات کا بتاتی ہیں آپ کے رشتوں کا بتاتی ہیں آپ کے کریئر کا بتاتی ہیں آپ کے دل کا بتاتی ہیں ہم اس میں سے کیا ڈھونڈتے ہیں بچے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں موت ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں دس وہ چیزیں جو آفکورس اس میں ہیں پر آپ ان کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہوتے ہیں لائک اس میں انگوٹھا دیکھیں یہ جگہ دیکھیں تو آپ اپنے دوستوں کی تعداد ڈھونڈ سکتے ہیں اگر یہاں سے آپ دیکھیں تو آپ اپنی دولت کہ رب نے کتنی آپ کے بخت میں رکھی ہے وہ ڈھونڈ سکتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ پہ جال ہے تو پھر پریشانی انگزائٹی اور مسائل کا پورا گھر ہے آپ کا دل اور دماغ اور اگر آپ کا جو ہاتھ ہے فلیٹ ہے ساف ہے اور اس میں جال نہیں ہے گنجلک وہ جو چھٹ چھٹی لائنیں وہ نہیں ہیں تو آپ بہت خوش بخت ہیں آپ چھٹ چھٹے مسائل کو یوں کر کے پھینکتے ہیں اور سیدھی سیدھی لائنیں ہیں آپ کے دل کی لائن کیسی ہے دماغ کی لائن کیسی ہے اچھے میں نے اپنی لائنیں اپنے آنکھوں سے بدلتی ریکھی ہیں like میں دس بارہ سال جنرلزم میں رہا نوائے وقت میں تھا تو تب میری لائن بالکل اور رخ پہ تھی پھر جب اس کو چھوڑ کے اب یہ اردو جنرلزم تھا تو پھر میں یکدم یونسٹی ٹیچنگ میں چلا گیا اگلے بارہ تیرہ سال میں وہاں رہا وہ ٹوٹل انگریزی پڑھنا انگریزی کتابیں جو پڑھانے والے وہ بلکل اور طرح کے تھے تو لائن بدل گئی اس کے پاس میں اردو ڈائیسٹ کا ایڈیٹر بنا قومی ڈائیسٹ کا ایڈیٹر بنا اور لکھنے پڑھنے کی طرف میں زیادہ میرا رجحان ہوا تو تب میری لائنیں اس کی بیس وہی رہی لیکن لائنیں یوں بدلتی رہیں ابھی جب میں ٹریننگ میں آیا تو پھر لائن نے اپنا رخ بدلہ یاد رکھیے گا میرے رب نے ہر چیز میں بڑی مہارت کے ساتھ بڑی دھنائی کے ساتھ ایسی ایسی چیزیں رکھی ہیں جس کا ماتھا چوڑا ہوتا ہے آپ کو بھی نوٹ کیجئے جتنا ماتھا چوڑا ہوگا لمبا ہوگا اتنے اس کے بخت اچھے ہوتے ہیں اتنا وہ اکل مند ہوتا ہے ایون دولت مند ہوتا ہے گنجے لوگوں کے میں بات نہیں کر رہا چوڑے ماتھی کی بات کر رہا ہوں اچھا کچھ لوگوں کا ماتھا چھوٹا سوٹا یعنی بال جہاں تک بلکہ چھوٹا ماتھا چھوٹے دل کے ہوتے ہیں ان کے عام طور پر اکل کے مسائل بھی ہوتے ہیں دل بھی چھوٹا ہوتا ہے تعلقات میں بھی خرابی ہوتی ہے جن لوگوں کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں جن لوگوں کی آنکھوں کے رنگ فرق ہوتے ہیں لائک ہری آنکھیں ہرے رنگ کی آنکھیں جس کی بھی ہوں گی لڑکے یا لڑکی کی وہ بے وفا ہوگا جس کی آنکھیں بلیک ہوں گی عام طور پر وفادار ہوتا ہے جس کی آنکھیں برونش ہوتی ہیں کریٹیو ہوں گے کنسٹیکٹیو ہوں گے محبت کرنے والے ہوں گے کیرنگ ہوں گے میں بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہوں اس طور پر یاد رکھے گا کچھ لوگوں کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی آنکھیں باہر کی سائٹ پر ہوتی ہیں ان کا ڈسٹنس تک تیہ کرتا ہے کہ آپ کیسے ہو یہ جو ناک کے آپ کے سراخ ہیں یہ آپ کی جنسی زندگی کے بارے میں تیہ کرتے ہیں آپ کی کرییٹیوٹی اور سوچ کے بارے میں یہ جگہ تیگ کرتی ہے لائک ہے جن لوگوں کے بارے میں جن کی ناک یہاں سے ابری ہوتی ہے وہ بالکل اور طرح کی ہوتے ہیں جن لوگوں کے ناک سیدھی ہوتی ہے یہ اور طرح کی ہوتے ہیں جن لوگوں کا یہ دہانہ بڑا ہوتا ہے یعنی مو یہاں تک ہوا بعض انڈین ایکٹرس ہیں اللہ معاف کرے جب وہ ہستی ہیں تو مو ان کا دہانہ کھلتا ہے تقریبی نہیں اتنا کھل جاتا ہے جس جس کا مو بڑا ہوگا دہانہ بڑا ہوگا یہ ایش پرست ہوگا یہ قابل اعتبار نہیں ہوتا اچھا جس کا دہانہ چھوٹا ہوگا یہ نسبتیں ایش پرست نہیں ہوتا یہ کم گو ہوگا خاموش ہوگا ہمبل بھی ہوتا ہے اور جو جتنی آلتیں وہ کھلے مو والے جب کھلے دہانے والے لوگوں میں ہوتی ہیں اس میں نہیں ہوتی یہ جو چھوٹے مو والے ہیں جو پرست کون ہوتے ہیں یہ مستی وستی نہیں کرتے جن لوگوں کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوتی ہیں یہ نسبتا پرست کون ہوتے ہیں جن کی آنکھیں باہر کو ہوں یہ غصے والے غسیل ہوتے ہیں جلدی چیزوں کو مائنڈ کرتے ہیں یہ جو چہرہ ہے یہ دل کا آئینہ ہوتا ہے اگر اس کا آپ جان لو اور جانچ لو مطلب بہت دفعہ آسانی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو پڑ نہیں پاتے لوگوں کی آنکھیں نہیں پڑ پاتے یہ آنکھ محبت کی آنکھ ہے یہ آنکھ دھوکے کی آنکھ ہے یہ آنکھ شیطان کی آنکھ ہے یہ آنکھ رحمان کی آنکھ ہے یہ آنکھ ایک بھروسے والے کی بھی ہے یہ آنکھ ایک دھوکہ دینے والے کی بھی ہے پر آپ کو گٹس ہونے چاہیے چونکہ جب ہم چیزوں پر غور نہیں کرتے تو اچھا جن لوگوں کی آنکھیں بہت تیزی سے ادھر ادھر موو کر رہی ہوتی ہیں اور آپ کے کمرے میں بیٹھے ہوں اور وہ ٹک نہ رہی ہوں ہر طرف وہ کروسٹی رکھتے ہوں یہ بہت اچھی آنکھیں نہیں ہوتی ان کے بارے میں ان کی شان میں میں بہت گستاخی نہیں کرنا چاہتا پر یہ آنکھیں بلکل قابل اعتبار نہیں ہوتی جو سکون والی آنکھیں ہوں جن کے اندر اچھا کچھ آنکھیں ہوتی جو آپ کے اندر دھستی چلی جاتی ہیں آپ کو سکین کرتی ہیں اور سامنے اگر عورت کا وجود ہو تو اس کو سکین کریں گی آپ کے کپڑوں کو آپ کے وجود کو آپ کے چہرے کو ایک لمحے آپ لگتے ہیں جیسے آپ کا سیڈی سکین ہو گیا یہ آنکھیں بلکل اور طرح کی لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان سے رشتہ بناتے ہوئے ان کے قریب جاتے ہوئے دس دوائے احتیاط کرنی چاہئے دنیا میں جتنے علوم ہیں ان کو جاننے کا مطلب اپنی زندگی کو آسان کرنا ہوتا ہے اپنے فیصلوں کو بہتر کرنا ہوتا ہے آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ ملاتے تھے تو ان کے ہاتھ کی گرم جوشی اب تو حدیث میں بخاری کی حدیث ہے مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہاتھ ملاتے تھے سائنس اب یہ کہتی ہے اور خاص طور پر جب بڑی لینگویج کا جو علم ہے یہ کہتا ہے کہ وینیور آپ کسی سے بھی شیک ہینڈ کرتے ہیں سلام لیتے ہیں ویڈن ون سیکنڈ اگر اس کا ہاتھ یہ جگہ آپ کو ٹچ ہو گئی اور آپ کی اس نے گرپ جو گرفت ہے اس میں مضبوطی ہے اس میں استحکام ہے تو یہ ایک شاندار آدمی ہے یہ محبت کرنے والا قابل بھروسہ آدمی ہے اگر اس کا ہاتھ چپ چپا سا ہے فش جیلی فش جیسا اس پہ زندگی میں کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا جتنی گرم جوشی ہاتھ میں ہوگی دیکھیں آپ کا جو ایمان ہے آپ کا جو بلیو ہے آپ کا جو اظہار ہے آپ کا جو لوگوں سے تعلق ہے بڑے لوگوں سے آپ ہاتھ ملائیے جو ہاتھ یہاں سے ملائے گا اگر کوئی سیاسی لیڈر تو وہ کسی کا نہیں ہوتا اور جس سے ملنے کے بعد دیکھیں جیساں لڑکی سے ملنے کے بعد لوگ کہتے ہیں وہ ہاتھ کو میں نے دھونا نہیں ہے وہ کئی دن اس کو لمس کو محسوس کرتے ہیں کچھ تو میسیج وہاں سے جاتا ہے اسی طور پر جب ہم کسی عزیز سے رشتہ دار سے اپنے ٹیچر سے اپنے کولیگ سے اپنے کلائنٹ سے اپنے گاگ سے جس سے بھی ہاتھ ملاتے ہیں یہ ہاتھ تیرا طرح سے تو ملانا میں سکھاتا ہوں جب ہم کورپریٹ میں اور مینجرز کی ٹریننگ کرتے ہیں کہ جب لوگوں سے ملتے ہیں ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے ہوتے پر ہم کو علم ہونا چاہیے کم سے کم وقت میں ہم دوسروں کو کیسے جان سکیں یہ شاید ہنڈر پرسنٹ پورا ذابطہ ٹھیک نہ ہو لیکن ایٹی ایٹی سیون پرسنٹ تک تو یہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے ایون آپ اندازہ کیجئے کہ اب تو انسانوں کے بارے میں جاننے کی جو سائنس ہے اور خاص طور پر نفسیات ہے یہ پورے کئی علوم کی شاخیں ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں سکھاتی ہیں مجھے یاد ہے جو میں نے اپنی پہلی کنسلٹنسی کی بینروکوامی کنسلٹنسی ایف سیو کے ساتھ یعنی فورن کومن ویلت آفیس اسلامباد میں تھا برطانیہ کی تھرڈ سیکٹری اس کو ہینڈل کرتی تھی تو تب میں نے جو اس ہزارے کو جوائن کیا اس پروجیکٹ کو جوائن کیا وہ ایک سال کا پروجیکٹ تھا اور میں انتھرپولوجی کے ماہر کے طور پر گیا انتھرپولوجی کی جو مہارت ہے یہ انسانوں کے ان کے خاندانوں کی ان کے قبیلوں کے ان کی رنگوں کے ان کی ذاتوں کی مہارت ہے یہ ایسا علم ہے جو دنیا بھر میں ظاہر ہے اس کی بہت امپورٹنس ہے اس کے ماہرین ایچ ار میں ہوتے ہیں اس کے ماہرین فوج میں ہوتے ہیں اس کے ماہرین بیس لوگوں کو منتخب کرنے میں کام آتے ہیں لوگوں کی لیڈرشپ دیکھنی ہو لوگوں کی ایبیلٹی دیکھنی ہو لوگوں کی کالیٹی دیکھنی ہو سو اپنے شوق میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ضرور رکھیں کہ جو آپ کو باقی لوگوں سے کچھ درجے اوپر لے جائیں کچھ آپ کو نیا علم دیں کچھ آپ کو ایسی چیزیں سکھائیں دیکھیں جیسے خواتین ہیں جس کو کھانا زیادہ پکانا آتا ہوتا ہے زیادہ اچھا پکانا آتا ہے تو اس کا ٹیسٹ آپ انگلییں چاٹتے رہ جاتے ہیں اور کچھ جگہوں پہ دعوت میں کھانا کھانے کے بعد لٹرلی اٹھ ہیپنز کہ آپ سوچتے ہیں یا اللہ میں کس مسئیبت میں پڑ گیا میں جھوٹی تعریف کرنا چاہتا ہوں پر کسی ایک کھانے کی نہیں کرنے کو دل چاہتا ہے چونکہ ساری الحمدللہ ایک سے ایک بڑھ کے بدمزہ ہوتے ہیں اب پکانے والی نہیں تو وقت بھی لگایا آئل بھی خرچ کیا اپنی شاید محبت بھی خرچ کی ہوتی ہے پر اس کے پاس وہ ہنر نہیں ہوتا وہ علم نہیں ہوتا ہم زندگی میں بہت ساری جگہوں پہ وہاں مات کھا جاتے ہیں جہاں ہم کو مات نہیں کھانی چاہیے چونکہ ہم انسانوں کو پہچان نہیں پاتے ہم ان کی آوازوں کو نہیں جان پاتے ایون یہ جو رونگ کالز آتی ہیں کسی کے آواز سنیں آواز نرم ہوتی ہے آواز نشیلی ہوتی ہے آواز کے اندر کشش ہوتی ہے آواز کے اندر اگریشن ہوتی ہے آواز کے اندر سلجھاؤ ہوتا ہے آواز کے اندر ایڈپھ ہوتی ہے آواز کے اندر کریٹیوٹی بھی ہوتی ہے آواز کے اندر ایک بیس کی آواز ہوتی ہے گرینجر ہوتا ہے اچھا ہر آواز کا بندہ الگ سے ہوگا ہر آواز کی پھٹے وڈھول جیسے آواز ہوتی ہے بہتی نفیس اور قراری آواز ہوتی ہے اور کھٹی مٹھی بھی آواز ہوتی ہے نمکین سی بھی آواز ہوتی ہے ہر آواز کی بندی یا بندہ یہ آوازیں یا جو کچھ ان کو ملا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ میرے رب نے یہ سب کچھ اتفاق سے نہیں دیا یہ پلینڈ ہے یہ اس کی سیگمنٹیشن ہے یہ اس کے جیسے ہم وکیبلری میں لفظوں کی سیلبلز کرتے ہیں تو انسانوں کو ان کی آدتوں سے ان کی خوبیوں سے ان کی مہارتوں سے ان کے شکلوں سے ان کے چہروں سے ایون ان کے کانوں سے ان کی آنکھوں سے ان کے ہونٹوں سے ہونٹوں کی باریکی سے جن کے ہونٹ موٹے ہوتے ہیں بھدے ہوتے ہیں جن کے ہونٹ بلکل باریک ہوتے ہیں کاغذی سے ہونٹ یہ لڑکیوں لڑکی بلکل اور طرح ہوتے ہیں جن لوگوں کے ہونٹ ناک ذرا موٹے ہوتے ہیں یہ اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کے ناک بالکل سیدھے ستوہ ناک ہوتے ہیں یہ اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن عورتوں کے اور مردوں کے ناک کا جو ہے سراخ یہ لمبا ہوتا ہے یہ جنسی طور پر بہت شدت پسند ہوتے ہیں جن کا جتنا ناک چھوٹا ہوتا ہے یہ جو علم ہے یہ کہتا ہے کہ عام طور پر ان کے اندر جنسی رغبت بہت کم ہوتی ہے اچھا اسی طور پر جن کے ناک اوپر کو کٹے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کچھ اداکاروں کے آپ دیکھتے ہیں پھر بعد میں وہ اس کی کرانے کے بعد سرجری اس کو بند کر آکے تو نیچے کو کرتے ہیں سری دیوی اور اس کی بیٹی اور شلپہ شیٹھی وغیرہ ان لوگوں نے اپنے ناکوں کو کئی لوگوں نے اپنے تین تین دفعہ ناک کروا ہے چونکہ وہ اس کٹیگری میں آنا چاہ رہے ہوتے ہیں جہاں وہ ناک خوبصورتی کا سیمبل بھی بنے اور ساتھ ساتھ اس کٹیگری میں آئیں جہاں انسانوں کو پہچاننے کا جو علم ہے جو چہرہ شناسی کا علم ہے یہ بھی ان کے بارے میں ان کے اچھی لیگیسی کا اظہار کریں خاتمہ ذرات یہ علم شروع ہوا ہے بہت دور تک جائے گا ساری باتیں میں ایک ہوں آپ کو بتاؤں کچھ کام آپ کو خود بھی کرنا چاہیے دھونڈنا چاہیے پڑھنا چاہیے جاننا چاہیے جانچنا چاہیے آنکھنا چاہیے چیلنج کرنا چاہیے اپنی بھی پرسیپشن بنانی چاہیے اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھیں دیکھیں آج ذرا ان کے بارے میں تجزیہ کریں اور پھر مجھے بتائیے گا کہ کچھ باتیں آپ کو کتنی سچی لگیں اور کچھ آپ کے قریب آس پاس ریالیٹی ایک قریب ہوئیں یا آپ کو لگا کہ نہیں یہ ہمارے خاندان میں میرے دوستوں میں یہ سوٹ نہیں کر رہی ہیں یا فٹ نہیں بیٹھ رہی ہیں اخترباز کو دیجئے اجازت اسلام لیک